بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ آپ تمام لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور ٹکر تاکہ آنیویل تمام اپ ڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم پچاس زار سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف روان دوائیں آپ کی چھوٹی سی ہلپ میرے لیے بہت زیادہ فیدہ من ثابت ہو سکتی ہے اس لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف اپنی ٹکٹوں کا اعلان کیا اور دو ایسی ٹکرز ہیں جو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جن کے کاغذات نامزدگی بھی بقیت طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے جمع کروایا گیا لیکن انہیں پی ٹی آئی کا ٹکر دے دیا گیا اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ دسکرز کرنی ہے اور وہ کون سے امیدوار ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا پلین بیج بھی سامنے آ چکا ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلے کے نشان کے لیے پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے اور ادھر سے الیکشن کمیشن نے بھی وہ اپنا تگڑا وکیل مہنگا وکیل کیا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ کیس لڑ رہا ہے اگر الیکشن کمیشن یہ کیس جیت جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس جو بلے ہیں پلین بی ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اچھا جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنی ٹکٹیں تقسیم کی ہیں تو چند ایسے ٹکرز ہیں جن پر بہت زیادہ عبام پیدا ہو رہے ہیں امتیاز عالم ہے بہاول نگر سے اچھا یہ وہ شخص ہے ان کے میں مختلف ٹویٹس دیکھ رہا تھا مختلف ذراعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ عمران خان کے بہت مخالف رہے ہیں یہ زیادہ رسے کی بات نہیں یہ نو مئی کا واقعہ ہوا ہے انہی حالات میں یہ عمران خان کے بہت زیادہ مخالف رہے ہیں مختلف ٹویٹس میں ان کے دیکھ رہا تھا اور انہوں نے مختلف ٹویٹس عمران خان کے خلاف کیا ہوئے ہیں لیکن انہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عیاز میر جو کہ دنیا نیوز پہ تیزے نگاہ رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا اس لئے یہاں پہ ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ پی ٹی آئی کے وہ رہنما جنہیں ٹکٹیں نہیں دی گئیں میں ان کو سلام پیش کروں گا میں مختلف ٹویٹس دیکھ رہا تھا یہاں پہ مسرد جمشید چیما کا بھی تھا لیکن وہ ایک علاقہ سیچویشن ہے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن باقی جو مختلف پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے بقیدہ طور پر ٹویٹس کیا اور کہا کہ ہم ازادی کے لئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا تو کوئی بات نہیں ہم پی ٹی آئی کی سپورٹ کے لئے کھڑے رہیں گے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ بڑا اہم بات ہے اور پی ٹی آئی رہنماوں کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اس سٹینڈ پہ کہ اگر انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں بھی دیا گیا کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مختلف پارٹیوں کے رہنماوں کو جب ٹکٹ نہیں ملتا یا تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یا مختلف ان کے مخالف بیانیاں سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے مختلف رہنماوں کی طرف سے یہ بیانیاں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ازادی کی جنگ لڑتے رہیں گے عمران خان کے ساتھ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اچھا مسرد جمشید چیما کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے میں اور میرے شوہر نے لیکن ہم نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیا ہے کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ لینا تھا لیکن ہمیں ٹکٹ نہیں ملا لیکن ہم خوش ہیں جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کے لیے دعا گوئے ہیں یہاں پہ بات دیکھنے والی ایک مسرد جمشید چیما اور ان کے ہس بینڈ نے جو ایک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا عمران خان کے اوپر مختلف الزامات بھی عید کیے تھے اور پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں جنہوں نے پریس کانفرنس کیے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف چاہے ہوں نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے لیکن جن جن لوگوں نے کیا پریس کانفرنس تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا تو وہ وہی ہوئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مختلف ٹکٹیں ہیں یہاں پہ عمران خان کے نکتہ نظر کو تھوڑی امیت دی گئے جبکہ شعیب شہین حامد خان اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر گوہر کے نکتہ نظر کو بہت زیادہ امیت دی گئی ہے ایک اور ٹکٹ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ دو ایسے ٹکٹ ہیں جو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو دیے گئے ہیں ان میں سے غلام مصطفیٰ کنڈل اچھا ان کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رہے ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی جو جمع کروائے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کروائے ہیں لیکن انہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا شہیر افضل مروت نے ٹویٹ کیا کہ انہ ٹکٹ جو ہے وہ شہیب شہین اور حامد خان نے دلوائے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ میہ چننو سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانہ یوسیف کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے اب اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجوہات ہیں جو پی ٹی آئی بہت پیچھے تک سوچ رہی ہے انہیں آ جائے گا چاند دن تک لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں دوسری چیز آپ کو بتائی تھی کہ پی ٹی آئی نے بی پلین بھی تیار کر رکھا ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی پلین یہ ہے کہ اگر بلہ واپس لے لیا جاتا ہے یعنی الیکشن کمیشن اس کیس میں جیت جاتا ہے تو پی ٹی آئی پھر کسی اور پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑنے جا رہی ہے یہ بڑی پیش رفت ہے اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کیونکہ ایک پلیٹ فارم پہ جب کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ رک جاتی کیونکہ اگر علاقہ علاقہ ازادانہ طور پہ الیکشن لڑیں گے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کو پارٹی کو نقصان بہت زیادہ ہوگا لیکن جب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے اب یہ ہے کہ جو اس پارٹی کا چیرمین ہوگا تو اس کی باتیں تو چاند ماننی پڑیں گی لیکن یہ ہے کہ جب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا مزہ بھی آئے گا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حارون رشید بڑے مشہور صافی ہیں ان کا رات کا ولاگ اور پچھلی رات انہوں نے ولاگ کیا اور اس ولاگ میں جو ہے وہ بڑے عجیب عجیب تاثرات دے رہے تھے لڑکھڑا رہے تھے آگے ہاتھ سے گھما رہے تھے پتہ نہیں کیا چیز آ رہی تھی اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا پتہ نہیں کیا وجہ تھی ابھی تک وہ ڈیٹیل تو پتہ نہیں چلی لیکن اتنی مجبوری میں ان کا ولاگ بنانا اور پھر ویڈیو میں جو ہے وہ ہاتھ ہلانا یہ کچھ عجیب ہی تاثرات دیتا ہے اچھا اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جنرل حمید گل کے بیٹے کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے یوم تحسیز کے موقع پہ جنرل حمید گل کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس نے کشمیر کا سعودہ کیا ہے عمران خان نے نو بھئی کا واقعہ کروایا یہ کیا وہ کیا ہے تو اسی موقع پہ ایک پی ٹی آئی کا شیر جو ہے وہ اسی ٹائم اٹھ کھڑا ہوا اور سٹیج پہ آ کے اس نے کہا کہ عمران خان اگر حکومت میں ہوتا تو جو غزہ میں چل رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتا لیکن اب کے جو حکمران ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں وہ عمران خان ہی تھا جس نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے وہ بلاند کیا تھا اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا تو انہوں نے جنرل حمید گل کے بیٹے کو خاموش کروا دیا وہیں یہاں پہ گیلپ کی طرف سے مختلف سروے سامنے آ رہے ہیں جن میں مسلم لیگ نون کی جو برتری ہے وہ دکھائی جا رہی ہے سروے میرے سامنے آیا مسلم لیگ نون کے مختلف رانمائز کو شیئر بھی کر رہے ہیں اس کے مطابق نواز شریف کو جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ جبکہ عمران خان کو ففٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ اوارڈ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ بات دیکھنے والی ہے کہ حالات ہوئی ایک ہم نیوز نے بھی جو ہے وہ سروے شیئر کیا اور اس کے مطابق بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو برتری حاصل تھی اور یہ سروے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے کروایا گئے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے اور یہ مشن کیا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز اسلام آباد ائرپورٹ پہ چونکہ مولانا فضل الرمان افغانستان کے دورے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں سے جو ہی واپس سلام آباد ائرپورٹ پہ اترے ہیں تو وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کا کارکن کہا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کون سی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا لیکن مولانا فضل الرمان کی جماعت کے مختلف لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی کارکن تھا اس نے جو ہے وہ مولانا فضل الرمان کو ڈیزل کہ کے اچھی اچھی آوازوں سے پکارا تو اس پر جو ہے وہ جے جوائی کے مختلف جو کارکن تھے وہ اکٹھے ہوئے اور اس بیچارے کی درگت منائی اور وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ منظر یہاں پہ آ چکی ہے